غازہ کے رفع شہر میں وستحفت فلسطینیوں کے کیمپ پر ہوای حملے کے بعد دنیا بھر میں اسرائیل کی آلوچنا ہو رہی ہے اس حملے میں کم سے کم پیتالیس فلسطینیوں کی موت ہوئی ہے اور ایک سو دس لوگ غائل بتائے جا رہے ہیں جانگوانے والوں میں زیادہ تر مہلائیں اور بچے بتائے جا رہے ہیں اب بھارت کے کئی ایکٹرز بھی اسرائیل کے اس حملے کے خلاف کھڑے دکھائی پڑ رہے ہیں کئی ایکٹرز نے سوشل میڈیا پر غازہ کے سمرتر میں پوسٹ کیا ہے ایکٹرز امان تھا روت پربو نے اپنی انسٹاگرام سٹوری میں اسرائیل کے خلاف کئی پوش شیئر کیے اس کے علاوہ رادی کا آپٹے گوہر خان دیا مرزا ورون دھون سنم کپور نکون میتا ایمی جیکسن اور سورا بھاسکر نے بھی غازہ کے سمرتر میں پوسٹ کیے کئی ایکٹرز نے ایک پوش شیئر کیا ہے جس پر لکھا ہے سورا بھاسکر نے غازہ کے سمرتر میں کئی سٹوریز شیئر کی سورا نے اپنی ایک انسٹاگرام سٹوری میں لکھا ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو ہم سے امید کرتی ہے کہ ٹینٹ میں بچوں کو مار دیے جانے اور جلانے پر ہم ایک سنتلت بیان دیں جن شویت مردوں اور محلاؤں یا لوگوں نے یہ کیا اسے فنڈ کیا اس کا سمرتن کیا اور اسے سامانے بنانے کے لیے ایک ناریٹیو بنایا اور جشن منایا ان کے لیے میرے دل میں صرف شراب ہے ایسے لوگوں کی زندگی ہمیشہ ان بچوں کی چیک سے پریشان ہوتی رہے ایک پل کی بھی شانتی نہ ملے ایکٹر فاطمہ سنا شیخ نے رفعہ پر حملے کی خبر کو انسٹاگرام پر شیئر کرتے گے لکھا رفعہ میں بچوں کی سر کٹے ہوئے ڈرارنے ویڈیو دیکھے اب اور کوئی اس سے نظریں نہیں پھیر سکتا اس کا انت کب ہوگا اس کے علاوہ سانیا مرزا اور کوئی کٹر روحط شرما کی پتنی ریتکہ سرشتے نے بھی فلسطین کے سمرتھن میں پوش شیئر کیے انہاکہ ریتکہ کی انسٹاگرام سوری کو لے کر سوشل میڈیا پر انہیں اور روحط شرما کو لوگوں نے ٹرول کرنا شروع کر دیا اس کے بعد ریتکہ کو یہ سٹوری ہٹانی پڑی آلوچنا کے بعد بھی اسرائیل کا بھیان جاری ہے رفعہ پر یہ حملہ تب ہوا جب چوبیس مئی کو ہی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس آئی سی جے نے اسرائیل کو آدیش دیا تھا کہ وہ رفعہ میں اپنے سینی آپریشن کو بند کرے ایک انمان کے مطابق رفعہ میں قریب دس لاکھ فلسطینی شرن لے رہے ہیں آئی سی جے نے کہا تھا کہ مانویہ ساہتہ کے لیے مصر کے ساتھ لگنے والی سیماؤں کو کھولا جائے یہ بھی کہا گیا تھا کہ اسرائیل ایک مہنے کے بھیتر ریپورٹ جمع کرے کہ اس نے آج کے فیصلے پر کیا قدم اٹھائے ہیں رفعہ پر حملے کو اسرائیل کے پدھان منتری بینجمین نیتنیہو نے بھی دکھت گھٹنا بتایا اور کہا کہ اسرائیل سے غلطی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیل کی کوشش ہوتی ہے کہ ناغرکوں کو نقصان نہ پہنچے حالانکہ اس گھٹنا کے جانچ کی جا رہی ہے دنیا بھر سے ہو رہی آلوچنا کے باوجود رفعہ میں اسرائیل کا سینہ بھیان رکا نہیں ہے بی بی سی کے ریپورٹ کے مطابق اسرائیلی ٹائنکوں نے رفعہ کے ال آودہ کو قبضے میں لے لیا ہے یہ رفعہ کے بیچوں بیچ ستھت ہے ادھار 28 میں کوئی سینہ اتراشت سرکشہ پریشت نے اس مردے پر چرچہ کے لیے ایک امرجنسی بیٹھک بلائی ہے آپ کے لیے جانکاری سنکلت کی تھی ہمارے ساتھی ساکیت نے اور کیامرے پر اسے جتے نے ریکارڈ کیا